آپ نے دیکھا ہم نے کافی سارے یہاں پر جو لوگ آئے تھے جاپ فیر میں جنہوں نے پارٹیسپینٹ کیا سبی کی ہم نے رائے جانی اور کافی لوگوں کو یہاں پر دیکھا گیا کہ آن سپورٹ آفر لیٹر بھی دیے گیا ہیں اور کافی خوش ہے لوگ اس جاپ فیر کو لے کے مننان سیٹ عبدالمنان سیٹ جو کانگریس کے سینئر خائد ہے سینئر لیڈر ہے بہت ہی اچھا کام آج انہوں نے کیا ہے یہ ہمارا چینل نہیں ہم نہیں بلکہ عوام یہاں کی آئے بھی عوام کہی ہے اور کاف کافی لوگ ان کے بارے میں کمپلیمنٹ دیئے ہیں کہ بلکل ہی اچھا کام ہوا ہے اور ان ایمپلائمنٹ کو کسی حضر تک دور کیا گیا ہے بیدر سے کچھ حد تک ان ایمپلائمنٹ دور ہوا ہے اور لوگ کافی خوش اور مسارت میں ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہاں پر جیو آرگنائز کرایا ہے اس جاپ ملے کو اس جاپ ملے کے آرگنائزر ہمارے ساتھ یہاں پر ابھی موجود ہے عبدالمنان سیٹ جانتے ہیں کہ ان کو کسی خوشی مل رہے ہیں سر یہ کام ہے ابھی پر میں آج اس جاپ ملے میں جس انداز سے کیانڈیٹس کا سیلیکشن ہو رہا ہے اور شام تک میرے انداز سے ایک ہزار سے زیادہ بچوں کا سیلیکشن ہوگا میں انتہائی خوش ہوں کیا آپ کی امید تھی کہ یہ جو جاپ ملا ہے اتنا ترقی کرے گا اور اتنے لوگوں کو ایمپلائمنٹ یہاں پر ملے گا پہلے سے سوچ رہا تھا میں اتنا سوچا تو نہیں تھا میرے سوچ سے بھی زیادہ سکسفل ہے یہ بڑا کامیاب جاپ ملا رہا ہے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا سر اسپورٹ پر ان کے سی آنسو بھی دیکھنے کو آیا ہے یہاں پر کے آن سپورٹ چھے منے اور ایک سال کی تنخوابی دی گئے کچھ لوگوں کو تو اس بارے میں کیا کہیں گیا جی ہاں ایسا پہلی مطلبہ دیکھا گیا ہے میں نے بھی دیکھا ایک لیڈی جو ہنڈی کیاپ تھی جس کو جاپ آفر لیٹر لیٹر دیا گیا اور پندرہ ہزار سیلریز کا تو وہ خوشی کی مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہیں تک آپ کی جو سوچ تھی آپ یہ جو منشا بنا کر یہ میدان میں اترے تھے اور یہ جو آرگنیشن آج کا آپ کی کچھ الگ سوچ بھی شاید ہو سکتی ہے ایمپلائیمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسری سوچ بھی جو سیاست کے میدان میں آپ کو ترقی دلائے اور دوسروں کو دھکا پہنچا ہے ایسا کچھ نظر آتے ہوئے دکھ رہا ہے تو کیا جائے جی میرا کام خدمت کرنا ہے خدمت کو میرے سرویسز کو ریکنائز عوام کرے میری پارٹی کرے بہتر ہے نہیں کریں تو میرے خدمت کرنا تو میں چھوڑوں گا نہیں میں کرتا رہوں گا تو کیا ہوگا اسے جو آج کی کامیں بھی ہوئی ہیں یہ جاپ پھر تو اچھا ہوا ہے لوگوں میں ایک میسیج گیا ہے کہ یہ شخص صرف بھاشن نہیں کرتا صرف وادے نہیں کرتا یہ کچھ کام بھی کر کے دکھاتا ہے آپ کے بھاشن وادے اور جو بھی آپ نے بولا تھا وہ تو یہاں پر نظر آرہا ہے سر کافی لوگ آپ کے فیور میں بات بھی کیا ہیں لوگ خوش ہیں اس ساتھ ہیں لوگوں میں ایک بلکل ہی جو شخروش نظر آرہا ہے اور نئے نئی آفر لیٹر سے لوگ لینے کے بعد پہلی بار لائف میں پہلی بار یہاں پر اسٹوینٹس آئے ہیں کچھ اسٹوینٹس ایسے ہیں کہ ابھی ڈگری پرشویٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اسٹوینٹس کمپیٹ کر چکے ہیں تو سبھی اسٹوینٹس ہو یا پھر آنے والے یہاں پر لوگ ہو یہاں تک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ uneducated persons کو بھی یہاں پر jobs ملے ہیں ان کے لیول کے ساتھ سے بہت اچھا کام ہوا ہے اور لوگ فیور کر رہے ہیں تو کیا یہ advantage ملے گا آپ کو کامیابی ملے گی سیاست میں ضرور لوگ اس کو recognize کریں گے اور جو کام کرتا ہے اس کا ساتھ دیں گے شکریہ آدھا کرنے والے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ میں لوگوں کا بڑا مشکور ہوں انہوں نے میرے job fair میں شکر کر کے اس کو کامیاب بنایا اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا انہوں نے اور لوگ ایسی امید بھی لگا ہے لوگوں کی ایک امید یہاں پہ جھلک رہی ہے کہ عبدالمنانسٹھ پھر آنے والے دنوں میں یا پھر ایک سال ہو چھے مانے ہو پھر ایسا ایک فیر میلا کر رہا ہے اور لوگ اپنے آپ کو پرپیر کرنے کے لیے بھی لگ چکے ہیں ابھی سے جی جی میں انشاءاللہ بیدر میں جو unemployment ہے اس کو دور کرنے کے لیے کئی تاریخوں سے کام کرتا رہا ہوں گا چاہے مجھے politics میں recognition ملے یا نہ ملے ہیں کہ ایسا جاب پھر میلا ہو پھر لوگ تیار میں جڑھے ہیں تو کیا آپ پھر سے Tillے کریں گے ضرور کریں گے ضرور کریں گے کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کریں گے لوگوں کی فائدے کریں بہت سے کام کرتے ہیں تو امید کر رہے ہیں تو زرور کریں گے ضرور کریں گے Goed afternoon ڈ Pedر کے بتائریوں میرا نام outsider سید عمتیاز حسین retired ہے میں 22 سال نیوی میں تھا کمانڈر کے رانگ سے لوجسٹکس میں تھا پھر ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں ایلیتری موبیلٹی پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں اگزیگری وائس پریسیڈنٹ ہوں ہماری کمپنی کا جو مین کام ہے وہ لوجسٹک کے فیلڈ میں ہے جس میں ہم الگ الگ سیگمنٹس میں ہے جو سپلائی چینج اس کو بولتے ہیں اس کے تین چار لگ ہوتے ہیں فرس مائل میڈ مائل این لاسٹ مائل ہم لوگ جو ابھی ہمارے پاس ہماری اپنی فلیٹ ہے گاڑیوں کی ٹو ویلرز جو الیکٹرک کی ہیں جو ہم ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز کو دیتے ہیں جن سے جا کر وہ ای کامرس کمپنیز کے لیے ڈیلیوریز کرتی ہیں جیسے کی آمیزون فلپ کارڈ ڈیلیوری ڈاٹ کام گراب ایٹسٹرہ دو موڈلز ہیں پییمنٹ کے جس میں فکس سیلری موڈل ہے اور ویریبل پیمنٹ موڈل ہے ویریبل پیمنٹ میں ہر ہفتہ یعنی ہر ساتھویں دن کے بعد جو ہے انہیں پیمنٹ ملتا ہے ہمارے ساتھ جو لڑکے لڑکیاں کام کر رہی ہیں جو لوگ بہت سنسیرلی کام کر رہی ہیں ایک ہفتے کا کم سے کم نو ہزار سے دس ہزار روپے کما رہی ہیں اور ساتھ میں ہم ان کو انشورنس فیسیلی دیتے ہیں ایڈوانٹیج یہ ہے ہماری گاڑی لینے کی وجہ سے آپ کو اپنی گاڑی میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا نا پیٹرول کا نا ڈیزل کا نا مینٹیننس کا نا سپیر پارٹس کا نا اس کے ای ایم آئی کا ابھی کتنے لوگوں کو سلکٹ کریں گے ہمارے پاس ایمیڈیٹ ویکنسی بینگلور میں 50 لوگوں کی ہے اگر مجھے جو 50 candidates میرے کو بینگلور میں آ کے ریپورٹ کریں گے جن کے پاس ایک ویلیڈ یا لرنر two wheeler license ہے ہم ان کو classroom training دے کر کے ایمیڈیٹ ہم ان کو offer letter ملے گا ملے گا ملے گا ہم ہمارے کو نہیں ہم ان کو یہاں پہ ان کے ڈیرل سکے ان کو کنفرم کر دیں گے لیکن ہم ان کو offer letter جو ہے وہ جب classroom training pass کریں گے اس کے بعد ہی دیا جائے گا classroom training صرف دو دن کی ہوتی ہے دو دن کی ہوتی ہے اور اگر select ہوگے تو اس classroom training کا بھی stipend ملتا ہے کونسا classroom training میں کیا کراتے وہ basically دیکھتے ہیں کہ ان کا جو customer سے interaction کا کیسے soft skills ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں پھر ان کو جو ہے mobile app use کرنا آتا ہے کی نہیں کیسے جاگے customer سے interact کرتے ہیں اور وہ پورے mobile app کے features ان کو دکھا دیے جاتے ہیں پھر route training ایک دن کی ہوتی ہے جس میں وہ ایک existing delivery partner کے ساتھ جاتے ہیں گاڑی پہ دیکھتے ہیں کہ practically کیسے delivery is کرنی ہے and immediately next day سے ہم جو ہے ان کو job پہ ڈال دیتے ہیں بلکل 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 incentive بھی رہے گا sir اس میں incentive جو ہے جو بھی ہمارے customers ہیں جیسے big basket amazon flip card وغرہ جو بھی ہم کو incentive دیتے ہیں ہم سارے کے سارے incentive ان کو دے دیتے ہیں daily کا target رہتا ہے جیسے for example اگر big basket کے لیے کر رہے ہیں تو دن میں کم سے کم 20 ڈیلیوری کرنی ہے اور اگر کیونکہ انکہ بڑے گروسری ایڈمز ہوتے ہیں اگر ڈیلیوری ڈاٹ کام کے لئے انکہ پیکٹس چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے پچاس کیونکہ ایک بیگ میں سو سو ڈال کے نکلتے ہیں ہمارا فلحال ابھی آٹھ کمپنیوں کے ساتھ ہے چار پانچ کمپنی ڈلی میں ہے تین چار کمپنی میں ہم ان کو جو ہے بینگلور میں میں یہاں پر آئے ہوں بینگلور کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اگر کوئی مجھے پتہ لگا کہ بیدر سے لوگ بینگلور آنا پسند کریں گے ریادہ دن گوئن ٹو ڈیلی کیونکہ دلی دور پڑتا ہے بینگلور جو ہمارے کرناڑا میں ہی ہیں تو ان کا بھی کمفرٹ لیویل زیادہ رہے گا بینگلور جو ہے بس سے جائیں ٹرین سے جائیں ہم بھی پہلی دفعہ آئیں بیدر ٹرین سے ہی آئیں ٹرین سے ہی آئیں تو اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹس ہوں ہمارے کو کوئی دکت نہیں ہے جب تک کی اس کے پاس لائسنس ہو کیونکہ ہماری گاڑیاں جو ہے ریجسٹرشن نمبر پلیڈ کے ساتھ ہیں ابھی فیفٹی ریکروڈمنٹ جب ختم ہو جاتی ہے آپ کی تو اس کے بعد پھر دوسرے نگانے والا بچہ کیونکہ ہماری کمپنی کو جو ہے فنڈنگ مل چکی ہے یہ پچاس گاڑیاں نکالتے ہی اس کے بعد جو ہے ہم اور سو گاڑیوں کو لیے ہمارا آپشن سے ابھی چونکہ ہم نے بیدر میں ہمارے پہلی دفعہ آئے ہیں میں انشاءاللہ ہر سال جو ہے جب بھی جب 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 فیریدر لگے گا آنے کی کوشش کروں گا ہنڈرڈ پرسن اگر آپ کے کوئی لوگ سیلیکٹ ہو گئے اور اگر وہ انہوں نے کسی کو ریفریل دیا اور وہ جوائن ہو گئے تو ہم ان کو بھی انسینٹیو دیں گے ریفریل انسینٹیو دیں گے تو اور ہمارا طرف سے یہ ہے کہ بلکل ٹرانسپیرنسی رہتی ہے پورا ڈیٹا کے اوپر بیز رہتا ہے کہ اس نے ڈیلی کتنے ڈیلیوریز کی ہیں وہ ہمارے کو ڈیٹا آجاتا ہے اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا اس ہفتے میں اتنا ہوا ہے اور آپ کو اتنا پیمنٹ ملے گا اور پورا پیمنٹ جو سیدھے بینک اکونڈ میں جاتا ہے صبح سے کتنے بچے آئے ہیں سر آپ کے ہمارے پاس صبح سے خریباً پندرہ بیس لوگ آئے ہیں ان لوگوں کو جو ہیسی ڈینسی تھی اور ان کو مطلب جو انسرٹینڈی تھی کہ ہم بینگلور جائیں گے کیسے رہنا کہاں رہنا کیا کرنا وہ سب ہم نے ان کے ڈاؤٹس کلیریفائی کیے ہیں تو ان میں سے کئی لوگوں نے بولایا کہ وہ ساتھ یا آٹھ تاریخ کو آئیں گے بینگلور کر گئے ہم ان کو اکومیڈیشن جس بھی ایریا میں سپوزنگ کہیں گے کافی لوگوں کے رشتدار لوگ جو ہے بینگلور میں کہیں نہ کہیں رہتے ہیں وہ جس ایریا میں بینگلور میں جان کے رہنا چاہیں ہم وہاں پہ ان کو جاپ دیں گے فرس اکومیڈیشن کے لئے جو ہے ہم فرس مند کے لئے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھنا پڑے گا ہم کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہمارا سب سے اچھا جو ایمپلوئی ہے وہ مہینے کے چالیس ہزار کمارا ہے یہ پندرہ بچے میں کتنے لوگ ہمارے ہمارے ہماری پوری ٹیم ہے ان کی کوئی بھی کسی روٹ میں ہمارا اپنا ایک بائک تکنیشن ہے وہ اپنی بائک دے کے ان کی بائک روٹ کنٹینو کرواتا ہے تو یہ سب ہم دیکھتے ہیں مجھے فرانکلی بلکل پتہ نہیں تھا ان کے بارے میں یہ مجھے بینگور میں ایک واتس اپ گروپ کے تھو ریفرنس ملا پھر میں نے کانٹیک کیا ایمیل سے پھر میں نے ان کے بارے میں انٹرنیٹ پر دیکھا پھر وہاں اب جب واقعہ جب فرس ٹیم جب یہاں پر آکے دیکھا یہ شاندار پروفیشنل طرح سے جو کیا جا رہا ہے بہت ہی ضروری ہے کام جو کر رہے ہیں بیکاوز انیمپلائیمنٹ جو ہے بہت بہت جو ہے بڑی چنوتی ہے ہمارے دیش کے سامنے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاوبز نہیں ہیں جاوبز ہیں اگر آدمی جو ہے فوکس طرح سے اور صحیح طریقے سے اپروچ کر رہے اور اس میں محنت کرنے کی جذبہ رہے تو بلکل ہی انیمپلائیمنٹ کو سپورٹ ہوں گا آج ہنڈر پرسنٹ میں تو یہ کہوں گا کی آنیمپلائیمنٹ کئی لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ایک تو گورنمنٹ جوپز پہلی کی طرح continue نہیں رہے گئے یہ ہم کو accept کر رہے نہ چاہیے لوگ بولتے ہیں انترپرنور بن جاؤ لیکن انترپرنور بننا اتنا آسان نہیں ہے بہت capital چاہیے ہوتا ہے بہت مینج چاہیے ہوتی ہے بہت فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے تو کوئی بھی opening ہو کسی بھی سیکٹر میں opening ہو میری درخواست ہے میری request ہے سبھی لوگوں سے کہ وہ لوگ اس میں ایک خدم بڑھائیں اپنا آپ کو جس فیلڈ میں interest ہے اس میں آپ خدم بڑھائیں کام شروع کریں لیکن patience بھی رکھیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نوجوان جب آتے ہیں جاپ کے لیے تو وہ بہت جلدی جاپ چینج کر دیتے ہیں ایک ہفتے میں چھوڑ دیتے ہیں دس دن میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی friend نے کچھ بولا اس کے بھائی نے کچھ بولا یہ بھی نہ سوچے کہ جتنا وہ time spent کرے گا پہلے job میں at least اتنا اس کو confidence اور experience ملے گا تو میری اس طرف سے سب کے لیے یہ suggestion ہے سلاح ہے کہ تھوڑا patience رکھیں sincerity رکھیں اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے اپنے آپ judge کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہے تو جو بھی آپ کا manager ہے اس سے بات کریں نہ کی اپنے friends سے یا نہ کی اپنے دوسرے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے کریں گے 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 شکم شاہین مجھے شکریہ ناصر خادری جی ابھی یہاں پر آپ جاپ کر میں آیا ہے جو منان سیٹ کی اور سے اور کافی لوگ یہاں پر سنے میں بھی آ رہا دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ جاپ حاصل کر رہا ہے ایمپلائیمنٹ حاصل کر رہا ہے انیمپلائیمنٹ اس طرح سے چھوٹی موٹی دور ہو میں بہت اچھا کام کرے ہیں اس سے بیروزگاری بہت سے زیادہ آپ لوگوں تو معلوم ہے ہس سے زیادہ بیروزگاری بڑی بھی ہے کچھ نہ کچھ ایسے کسی نہ کسی ایک سو پچاس پیملیوں کو بھی اگر روزگار ملتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو بھی منان سیٹ کام کرے ہیں یہ واقعہ میں تاریف کا خابیل ہے بہت ہی اچھا اور کام ہے امید ہے انہوں ایسا کچھ کرتے رہے ہیں تو آگے چل کے ہمارے بیدر کے نوجوانوں کو کوش روزگار ملنے سوال یہ پتہ ہوتا ہے یہاں پہ نوجوانوں کو تو روزگار ملے گی منان سیٹ نے کافی آرگنیشنز کرائے ہیں بیدر میں ایونٹس کرائے جیسا کہ کھیل کے ایونٹس کرائے ہیں انہوں نے باڈی شوکے کرائے ہیں اب اس بار ایک جب پھر جوب ملا کر رہے ہیں جب پھر کر رہے ہیں تو اس سے منان سیٹ کی کیا پہلے 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 سی بھی تھی مگر یہ جو کام کیا ہے جیسا جا ملا ہے اس سے نوجوانوں میں جو شاہے نوجوانوں کو ایک راستہ ملا ہے کہ آگے چپڑ کے کچھ ان کے ذریعے ملے ہیں جس میں یہ نوجوان ملا ہے جب ملے میں سے بچوں کو بچے بہت دنوں سے بیکار پھر رہتے ہیں آج ان کو روزگار ملنے کے ایک امید تو جگہ ہے ایسی کرتے ہیں کہ آگے ہو ایسی جو میں لگتے جائیں گے ان کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی انسپریشن ملیں گا تو وہ لوگ بھی رکھیں گے ہمارے بیدر کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا بہت سارے لوگوں کی ہم نے یہاں پر انٹریویو لی جیسے کہ کافی نوجوانوں سے ہم نے پوچھا اس جاپ کے بارے میں اس جاپ میلے کے بارے میں اور ہم ہم نے جو لینے کے لئے کمپنیز آئے ہیں ان کمپنیز سے بھی ہم بات کیے ہیں ہم نے کافی کمپنیز سے آئے ہم نے جائزہ لیا وہاں پر گئے ہم اور ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ یہاں پر چل رہا ہے بلکل یہ جاپ پھر ہے جاپ میلا چل رہا ہے یہاں پر کہیں حد تک ایمپلائیمنٹ ملی ہے بچوں کو بیدر کے نوجوانوں کو روزگاری ملی ہے کہیں حد تک ایمپلائیمنٹ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے بچے بھی کافی خوش ہے جو نوجوان ہم سے بات کرے ہیں کچھ لوگوں نے ہم سے آفر لیٹرز کے ساتھ بھی بات کی ہے آفر لیٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے کر پہلی بار ایک نوکری حاصل کرنے کے بعد نوجوانوں کے اندر ایک جوش و خروش دیکھا گیا ہے کافی خوش نظر آ رہا ہے یہاں پر آئے ہوئے لوگ جو انٹرویو دینے کے لئے آئے ہیں اور کافی کافی بچوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انٹرویو دینے کے بعد انہیں ایک ایساس ہو آئے انٹرویو کیا ہوتا ہے پہلی بار شہر بیدر کے بچوں نے ایک یہاں پر بڑا سا جاب پھیر کو کنٹسٹ کیا ہے یہاں آئے ہیں نوکری پانے کے لیے اپنے اپنے انٹرویوز دیے ہیں لوگوں نے اسٹوڈینٹس کر رہا ہے وہ بھی یہاں پر آئے اور کم ڈگری کمپیٹ کرنے والے بھی آئے دسویں جماعت سے لے کر ماشٹر ڈگری تک کے بچے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور دیکھا دیکھے آ رہے ہیں کہ وہ نوکری بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے انٹرویوز کو اچھی طرح سے دے رہا ہے اسٹرگل کر رہے ہیں بچے اور اسٹرگل کرنے کا جو چانس دیا ہے موقع دیا ہے نوجوانوں کو موقع دیا ہے اسٹوڈینٹس کو موقع دیا ہے ڈگری کمپیٹ کرنے والے ان ایم لوگ جو ایم لوگ تلاش کر رہے تھے ان کو اچھے سے ایم لوگ میں یہاں پر ملتا دکھائی دے رہا ہے تو کہیں حد تک منان سیڈ جو یہ جاپ ملتا بھی نظر آ رہا ہے لوگوں کی چاہت جو ہے منان سیڈ کے لیے بڑتی نظر آ رہی یہاں پر نوجوان لوگ ہو جیسے کہ ایم پلائیمنٹ پا رہے ہیں وہ لوگ منان سیڈ کی بلکل ہی تاہید میں یہاں پر موجود ہے اور نوکریان لے کر اپنے گھر جاتے ہوئے اور آگے ہم آپ کو بتائیں گے پھر کتنے لوگوں نے نوکری پائی اور یہ جو پھر جو آپ ملا کس طرح کا کامیاب رہا ہے بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ آران میڈیا ٹونٹی فور ڈی سیون سے ماہ امجد پاشا سلام علیکم یہ ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنیسیاں گیا ہے سب سے پہلے میں شاہنگ گروپ آف انسٹیٹوٹس عبدالمنان سیڈ فاؤنڈیشن اور ان کے فرزن کو مبارک بات دیتا ہوں بیدر ایک ریموٹ پلیس ہے جہاں پہ جاپس کے لئے لوگ بڑی دور دور تر جا کے کوشش کرتے تھے آج اوپر آلے کا کرم ہے کہ بڑی دور دور سے ملٹی نیشنل کمپنی سے لے کے لوکل کمپنیز تکے خریب خریب ایٹی ٹوٹر نائنٹی کمپنیز آئے ہیں اتنا بڑا چانس بیدر کے لوگوں کبھی نہیں ملسکتا ہے آپ اس میلے میں اس فیر میں کب سے ہیں یہاں پہ بھی میں تو کافی دن سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج سبح اناؤگریشن میں شاہد آپ اوپر نہیں دیکھے اناؤگریشن سے ہوں میں اناؤگریشن سے اب تک یہاں پہ ہے ابھی تک ہوں میں آپ نے جو دیکھا کتنے لوگوں کو ایمبرامنٹ مل چکے اب تک آپ کے ساتھ سے اب تک الگ الگ اسٹال سے میں اندر آکے خجی صاحب پاس کچھ میٹنگ کر رہا تھا تو تفصیل مجھے نہیں معلوم لیکن کافی اچھے ہاں بچ پچیس تو ہو گئے تھے اور خریب خریب آہر اسٹال سے ہو رہے ہیں اور کافی اچھے اداز میں دے رہے ہیں وہ لوگ اسٹال سے نہیں گارڈنر عورتیں جو گارڈنر کو یہ کرنے کے لیے وارٹ کیے پر وہ لوگ بھی لے رہے ہیں ہینڈی کیاپ لوگ کیشیر یا کاؤنٹر پر کسی بڑھ کے کام کرنے کے لیے بغیر کسی فیزیکل ایفرٹس کے وہ ایسے جاب بھی دے رہے ہیں ایسے میگا ایونٹ آرگنیز کیا گیا ہے تو اس آرگنیشن سے سر کیا مناؤن سٹکے ایک اچھی چھبی بنتے ہیں یقین بنے گی چھبی تو بنے گی بنے گی کر رہے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ یہ خود ایک بڑا ایڈوٹیسمنٹ ہے نیکس میں میں لکھے لیے ان سے اور خیدیر صاحب سے بات کرتے ہیں میں نے کہا کہ نیکسٹ ویری شاٹلی وی شیڈ آرگنیز ون مور تاکہ یہ جتے بچے جائیں گے ان کی طرح سے جو میسیج جائے گا تو ٹو لوگ آئیں گے تو ان لوگ لیے کوئی سکوپ سنیتے ہیں بیدر میں ایسی چیزیں ہونا چاہیے یہ بیدر کے لیے ہتنے بہت اچھا ہے اور لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا کس کس میں یہ کر رہے ہیں ابھی جو بچوں کی خوشی ہے مسارت ہے وہ آپ پر لیٹرز حاصل کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں فیور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے منانسٹ کے دیکھو اچھے کام کے ہمیں شتائیدی ہوتی ہے اچھے کام کے ضرور فروٹس ملتے ہیں اس کا فروٹ ملے گا ہی ملے گا سید ناصر حسین جی ابھی یہاں پر آپ یہ فیر میں آئے ہیں تو آپ کا کیا پارٹیکلرلی کس لیے آئے تھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ بچوں کے کس ترقی سے امپلائی ہو رہا ہے کیا دیکھا آپ نے کیا نظر آیا الحمدلہ بہت اچھا پروگرام بنائے ہیں خدیر صاحب اور جناب کیا ناموں کا بہت اچھا پروگرام بنائی ہے الحمدلہ اس سے بچوں کو ایک انکریس ہو جگا اور لوگوں میں ایک شہور بھی آئے گا بیدر کے بچوں میں اور پیملیز میں بچوں کو کس طرح کس امپلائی کرنا چاہیے بچوں کو امپلائی مل رہا ہے بچوں میں شہور بھی آ رہا ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو اس سمبن میں آپ عبدالمنان سیٹ کو کیا کریٹ بھی جانا چاہیے الحمدلہ بہت اچھا کریٹ چانا چاہیے ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے بیدر کے ایسے اچھے اچھے لوگ ایسے کام کرتے گا تو بیدر کے الحمدلہ بچوں میں بھی آ جائے گا اور زیادہ شہور بھی آ جائے بچوں کے لئے بہت اچھا کام رہا ہے الحمدلہ بہت اچھا ہے آپ نے آفدار کیا ہے جی الحمدلہ شام آشوگر گھاٹے آشوگر گھاٹے سر یہاں پہ آپ جو انٹرویو کے لئے آئے ہیں سر میں نیٹورکنگ کے لئے آئے ہیں سلیکشن ہوا ہے آپ کا سلیکشن ہو گئے سر ہونے کے بعد آفر لیٹر ملا آپ کو آفر لیٹر ملے آفر لیٹر یہ جو ہے آپ کا آفر لیٹر ہے آفر لیٹر تو کہاں پر ملا ہے انڈیا میں آپ کو نوکری ہیدراباد میں ملائے تو تب جانا ہے آپ کو سب مندے کو جانے کس ہے اس نوکری سے آپ کاریر بنائیں گے بلکل ہی آپ سرکھ کریں گے اس نوکری کو کرتے ہوئے تو سر ابھی یہ جو 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 جوب ملے میں آپ آیا ہے تو پتا ہے آپ کو انہوں نے ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے ڈوشتر بار بیدرمی ہوا ہے پر سٹارٹنگ اچھا ہوا ہے آگے آگے بہت دیولپ ہونے والا بیدرمی عبدالمندان سیٹ کے بارے میں کہا بولیں گے اب پہلی بار اچھا کام کیا ہے پہلے بار ہویا کہ جب کیلئے اچھا کام کو دیکھتے ہوئے لوگ چانے لگے ہیں عبدالمندان سیٹ کو مانے لگے سر کیونکہ جو آج کار ویکنشیس نہیں ہے سر سر نے کمپنی کو بولایا کمپنی کے اوپر بولایا ہے آفر لیٹر لے گئے بلکل خوش ہے